SNA Associates پاکستان کی بہترین لاؤ فرم ہے جو پاکستان کے معروف قانوندان شہباز مرتضی انساری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ و فیڈرل شریعت کورٹ کی رہنمائی میں سارے پاکستان میں فیملی کیسز، پروپرٹی کیسز اور چیک کیسز میں بہترین سروسز فراہم کرتی ہے SNA Law Associates کوٹ میریج، آن لائن کوٹ میریج کے علاوہ طلاق، نادرہ طلاق سرٹیفکٹ، میریج سرٹیفکٹ کے بابت بھی بہترین سروسز فراہم کرتی ہے SNA Law Associates کے مین آفیس ملتان میں مس رزوانہ ایوب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، چودری عاصف کریم سندو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، مس مہوش رابیہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور مس افشا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ شامل ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی قابل وکیل SNA Law Associates کے پینل میں شامل ہیں مزید دنیا بھر کے پاکستانی اپنے قانونی مسائل کے بابت شام ساتھ سے نو کے درمیان شہباز مرتضی عنصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے واتس ایپ نمبر 03336181901 پر فری مشورہ کر سکتے ہیں آپ کا اعتماد ہی ہمارا فقیل محترم ناظرین اسلام علیکم شہباز مرتضی عنصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ ملتان پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں عامر لیاقت حسین ایک جانی پہچانی شخصیت صحافی ٹی وی انکر عالم دین مختلف حوالے تھے اس کے اور اس کی کل جو ہے وفات ہوئی اچانک اس کی وفات ہوئی ہے اور اس کے بعد جو اس نے جو آخر تیسری شادی کی تھی اس کی بیوی دانیا شاہ اس کے ساتھ اس کے خلافات تھے اور اس نے دعویٰ بھاولپور میں خلا کا دعویٰ اور دیگر جو حکمیر اور خرچنانبکہ وغیرہ کے دعویٰ اس کے خلاف دائر کیا ہوا تھا لیکن کل ان کی وفات کے بعد اس کی بیوی کا جو بیان آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میری اس سے صلاح ہونے جا رہی تھی اور میں جو ہے اس سے میرے معاملات تیہ پا رہے تھے یہ اس کا بیان آیا اب چونکہ آمر لیکن یہ وفات ہو گئی ہے تو اس میں کچھ قانونی اور شرح حوالے موجود تھے ایک تو اس میں سوال یہ تھا کہ اس کی بیوی نے خلا دائر کی ہوئی ہے اور اگر خلا کا دعویٰ دائر ہو اور شہر کی وفات ہو جائے تو کیا بیوی اس کی جزاد میں اسے دار ہوگی اور بلکہ ناصر میں یہ بتاؤں گا بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر خلا کا دعویٰ دگری بھی ہو جائے اور عددت خاتون گزار رہی ہو اور اس عددت کے عرصے میں شہر کی وفات ہو جائے یا شہر بیوی کو طلاق دے دے اور بیوی عددت گزار رہی ہے تو اس عرصے میں بھی شہر کی وفات ہو جائے تو کیا بیوی اس کی جزاد میں اقدر ہوگی یا تیسرا سوال اس کا بھی جواب دوں گا کہ اگر خاتون نے خلا کے دگری لی ہے اور عددت کا عرصہ بھی گزار چکی ہے مگر طلاق شرد افکیٹ نہیں ملا اس کو تو کیا اس صورت میں خاتون جو ہے شہر کی اجزاد میں اسے دار ہوگی ایک تو ہم اس چیز کو دیکھیں گے دوسرا یہ سوال ہے اس میں آئے گا کہ اس نے جو حکمہر تھا بھاری بھرکم حکمہر لکھوایا ہوا تھا تو وہ حکمہر کی کیا پوزیشن ہوگی یعنی اگر کوئی شہر بیوی شہر نے بیوی کو حکمہر لکھ کے دیا ہو اور شہر کی اچانک وفات ہو جائے تو اس کے بعد وہ حکمہر بیوی کی کس سے لے سکتی ہے اور کیسے لے سکتی ہے تو آج یہ ان سوالوں کے جوابات جو ہے وہ ہم تلاش کریں گے اگر آپ لوگ نے ابھی تک میری یوٹیوب چننل شہباد مرتضان ساری ایڈوکیٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو بھی میری ویڈیوز ملتی رہیں بقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا اگر کسی نے کسی کا عروج اور زوال دیکھنا ہو کسی انسان کا زندگی میں ہی اسے عروج بھی ملا ہو اور زوال بھی ملا ہو تو وہ آمر لیاقت کو دیکھیں یہ وہ بندہ تھا جس نے جو ٹی وی چینلز پر آیا اس نے رمضان کی نشریات شروع کی اور اس میں رات و رات یہ مشہور ہوا نہ صرف پاکستان نے مشہور ہوا بلکہ دنیا کے جو پانچ سو اہم ترین شخصیات تھی ان میں اس کا نام آیا ورڈ لیول پہ اور ایک وقت تھا کہ چینلز کی اتنی ڈیمانڈ تھی کہ اس کو ہر چینل جو ہے مو مانگی قیمت پر لینے کو تیار تھا اتنا یہ شخص پاپولر ہوا مگر اس کے بعد جب اس شخص کا زوال ہوا تو ابھی جو رمضان گزرا ہے اس کے بارے میں خود اس نے بتایا ایک ویڈیو میں کہ یہ منتے کرتا رہا مختلف چینلز کی مگر کوئی اس کو چینل لینے کو تیار نہیں تھا اس طرح اس کی شادیوں کا بھی مسائل رہے اس نے تین شادیاں کی یہ تیسری بیوی دانیا شاہ تھی اور اس نے بھی خلا کا دعویٰ در کر دیا تھا نہ صرف خلا کا دعویٰ در کیا تھا بلکہ اس کی طرف سے بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے تھے عامل لیاقت پر وہ میں آج بیان نہیں کروں گا کیونکہ ان کے حفاظ ہو چکی ہے وہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہیں یا یوٹیوب چینل پہ اور دیگر چینلز پہ اخبارات میں بواتے رہے ہیں میں ان الزامات پر نہیں جاؤں گا کہ ان الزامات سچے تھے یا جھوٹے تھے لیکن میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جون ریلیہ کے ایک شیر ہے کہ بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کرے ہم سو میری نظر میں اگر جو وقت اگر آپ کا کسی کے ساتھ اچھا گزرا ہو تو اسے گندہ نہیں کرنا چاہیے اسے برا نہیں کرنا احقراب نہیں کرنا چاہیے اتنا ہمیں اخلاقی ظرف ہونا چاہیے ہاں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے تو اس صورت میں ہم ہنسی خوشی بھی الگ ہو سکتے ہیں ضرور نہیں کہ ایک دوسرے گالیاں دے کر ایک دوسرے کو پہل جھوٹے یا سچے الزام لگا کر اسے گندہ کر کے الگ ہونا ہے تو اس لیے میں اس لیے ستک رہوں گا الزامات کیا ہیں صحیح ہیں غلط ہے اس تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا میرا تعلق صرف آج قرونی کیس سے متعلق قرونی سوالات سے متعلق ہے جو دانیا شاہ کے حاکمہر میں جدال دکھی گئی تھی اس میں حاکمہر جو تھا وہ ایک کوٹھی لکھ کے دی گئی تھی خدالر قرونی کراچی میں جس کی مالیت گیارہ کروڑ تھی خرچہ ناننفقہ کا ایک لاکھ روی مہانہ کا وہ بھی لکھا ہوا تھا اس کے علاوہ جو تین طول سونا تھا اور ایک کار تھی ٹوٹل مالیتی جو تھی گیارہ کروڑ ایک آون لاکھ پچاس ہزار پے کی کا جو حاکمہر تھا وہ لکھا گیا تھا یہ دانیا شاہ کے تعلق میرے ملتان کے نزدیک شاہ لودرا ہے اسے ہے اور کیس اس نے دیر کیا تھا بہاولپور میں ابھی وہ کیس زیر سماعت تھا کہ آمر لیاقت کی کل جو ہے وفات ہوئی سو سب سے پہلے تو اب میں اس پوائنٹ کو ڈسس کروں گا کہ دانیا شاہ نے کھلا کا دعویٰ دیر کیا ہوا تھا اور ابھی بھی وہ زیر سماعت ہے تو آمر لیاقت کی وفات ہوگی تو اس صورت میں کیا وہ آمر لیاقت کی جو ہے بیوہ تصور ہوگی اور اس کی جداد میں حصہ در ہوگی اس سوال کو ہم نے دیکھنا ہے جی اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ تنسیشن کا کا دعویٰ چونکہ ابھی دائر اس نے کیا ہوا تھا لیکن ابھی وہ ڈگری نہیں ہوا تھا تو بالکل یہ اس کی بیوہ ہے اور بیوہ کا جو حصہ ہوتا ہے ایک بٹا آٹھ وہ یہ لینے کی حقدر ہوگی ہاں اگر اس کی پہلے سے کوئی بیوی مجود ہے یعنی اس کی وفات کے وقت جو دو بیویاں تھیں ان میں اگر ڈائیورس نہیں ہوئی یا ان میں سے کوئی ایک بیوی بھی اس کی مجود ہے تو پھر وہ آٹھویں حصہ جو ہے وہ تقسیم تقسیم ہو جاتا ہے دو بیواؤں میں یعنی وہ سولویں حصہ ہو جائے گا دونوں کا اس صورت میں ایسے ہوتا ہے تو یہ اس کی تمام جداد میں منقولہ و غیر منقولہ یعنی جو امیویبل پراپرٹی ہے اس میں یہ حصہ دار قرار پائے گی جو اس کا شرعی حصہ بنتا ہے اب دوسرا سوال ہے اگر خلا کا دعویٰ ڈگری بھی ہو گیا کسی خاتون کا اور شوہر کی اور ابھی عدد کا عرصہ گزار رہی ہے اور شوہر کی وفات ہو جائے اس صورت میں بھی خاتون جو ہے بلکل اپنے شوہر کی ہی بیوی شمار ہوگی بیوہ شمار ہوگی اور وہ حصہ اپنا جداد اس کی جداد میں ایک بٹا آٹھ حصے کی جو ہے وہ وارث قرار پائے گی اس صورت میں بھی ایونکہ اگر شوہر نے طلاق بھی دیو بیوی کو اور ابھی وہ عدد کا عرصہ گزار رہی ہے اور شوہر کی وفات ہو جائے تو اس صورت میں بھی جو بیوہ ہے وہ شوہر کی ہی بیوہ شمار ہوگی اور اس کی جداد میں صدر ہوگی تنسیخ نکاح میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر تنسیخ کے دعویہ دیگری بھی ہو گیا اور عدد کا ٹائم بھی گزر گیا تب بھی جو ہے اگر طلاق سرڈ اف کے نہیں دیا گیا ملا تو اس صورت میں بھی خاتون جو ہے اپنے شوہر کی ہی بیوہ شمار ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قانون میں جو طلاق کا طریق کرتایا گیا ہے وہ دفعہ ساتھ ہے مسلم فیملی لاز آرڈینس انسکسٹ کی اس میں قرار دیا گیا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیویو کو طلاق دے گا تو کسی بھی شکل میں طلاق دے وہ اس کی طلاق یونین کونسل کو دے گا یونین کونسل اطلاق ملنے پر تیس دن میں سالسی کونسل بنائے گی سالسی کونسل دونوں گر راجعہ دینامہ کرانے کوشش کریں کہ راجعہ دینامہ نہیں ہوگا تو نوے دن کے بعد طلاق سیڈ اف کے جاری کیا جائے گا ہمارا قانون اس طلاق سیڈ اف کے جاری کو طلاق تسلیم کرتا ہے اب خلا کے بارے میں کیا قانون ہے خلا کے بارے میں دفعہ اکیس ہے ویس پاکستان فیملی کورٹ انیس سے چونسلٹ کی وہ یہ کہتی ہے کہ خلا کی دگری کی صورت میں بھی وہی قانون اپلیکیبل ہوگا جو دفعہ ساتھ میں اپلیکیبل ہوگا جو دفعہ ساتھ مسلم فیملی لازارڈینس انسٹرکشن میں قرار دیا گیا ہے فرق صرف یہ کہ طلاق کی صورت میں شوہر جو ہے وہ طلاق کے نوٹس بھیجے گا یونین کانسل میں اور خلا کی دگری کی صورت میں کورٹ یہ نوٹس بھیجے گی طلاق کا دگری کا یونین کانسل میں کہ وہ جو ہے اس کو دیکھیں مطلقہ یونین کانسل کو عدالت نوٹس جو ہے یہ جاری کرے گی یہ ہے اس کی قانونی پوزیشن اور جب تک طلاق صرف کے نہ ہو ہمارا قانون جو ہے وہ طلاق صلیم نہیں کرتا چاہے وہ تحریکی طلاق ہو یا چاہے وہ خلا کی نگری ہو سو اس صورت میں بھی خاتون جو ہے وہ قانونی طور پر خلا جو ہے وہ طلاق کا کلیم کر سکتی ہے یہ ہیں یہ تو ہے اس سوال کا جو جواب جو میں نے آپ کو دیا کہ دانیہ شاہ جو ہے وہ بے شک وہ شور کے خلاف نے بیان دیئے جو بھی تھا یہ دعویہ زیر سمات ہے لیکن وہ بیواہی شمار ہوگی اب اس کیس کا دوسرا جو سوال ہے حق مہر جو لکھ کے دیا ہوا ہے جس میں ایک جو پلاٹ ہے مکان ہے کوٹھی ہے وہ خدادر کلونی کراچی میں جس کی مالیت گیارہ کروڑ لکھی گئی ہے نکال نامے میں اور اس کے علاوہ تین طول دیورات ہیں اور ایک کار ہے وہ بھی لکھ کے دی ہوئی ہے تو اس صورت میں کیا سے کیا ہوگا اگر شوہر افاد پاجہ اور حق میں ادار نہ ہوا ہوں اس صورت میں یہ ہوگا کہ وہ جو دعویٰ ہوگا حق المہر کا وہ جو متوفی ہوگا اس کے دیگر وارثان کے خلاف دیر ہوگا وہ کیوں دیر ہوگا کیونکہ جب بھی ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ وراست میت کی ہوتی ہے زندہ بندہ کوئی وارث نہیں ہوتا سو قرآن پاک کی صورت النساء میں میت کے وارثان بیان کیے گئے ہیں جس میں اس کے والدین ہے بیوہ یارنوہ ہے اور اراد ہے یہ لوگ شامل ہیں ان کے موجودگی میں کوئی اور وارث جو ہے وہ قرار نہیں پاتا لیکن قرآن پاک کی صورت النساء آیت رمبر بارہ ہے اس میں یہ قرار دیا گیا کہ وراست میں سے پہلے متوفی کی وسیعت مائنس ہوگی اور متوفی کا کرزہ مائنس ہوگا اس کے بعد وراست تقسیم ہوگی یعنی یہ دو چیزیں پہلے مائنس ہوں گی جو متوفی پر نیوسی اگر ہوگی ہو یا اگر اس پر کوئی کرزہ ہو تو حکم ایر جو ہے یہ متوفی پر کرز کی طرح ہی ہوتا ہے شوہر پر کرز کی طرح ہوتا ہے جو اس نے بیویویو کو ادا کرنا ہوتا ہے اگر ان کی کیس ہوتا ہے کہ یہ حکم ایر لکھا ہی نہیں گیا دھوکہ دیش لکھ آیا اگر حکم ایڈیویویٹڈ ہے اور ادا نہیں ہوا تو پھر حکم ایر پہلے حکم ایر کی رقم اس کی وراست میں سے مائنس ہوگی وہ چاہے جو پلارٹ جداد دکان وغیرہ کی شکل میں ہو چاہے بینک اکاؤنٹ ہو چاہے کوئی بھی ہو اس میں سے پہلے وہ مائنس ہوگی جو کہ حکم ایر کرز کتنا جو شمار ہوگی اب دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ کیا وہ جو بیوہ ہوگی وہ حکم ایر بھی لے گی وراست سے اور اپنا حساب بھی لے گی تو بلکل ایسے ہی ہے جو محمد وفی کی وراست سے پہلے حکم ایر اس کا مائنس ہوگا جو باقی بچے گا وراست اس کی اس میں سے وہ اپنا ایک بٹا حصے کے ساتھ اگر اس کی اولاد ہو تو اگر اولاد یہ تو ایک ایک چار حصہ ہوگا اس کا تو وہ اپنا حصہ وہ بھی لے سکے گی یہ ہے اس کی قانونی پوزیشن یعنی وارثان پہ کیس ہوگا اور وہ پھر آپ پروف کریں گے اور اس کے بعد اس کو ڈگری کرے گی اور جب حکم مقدمہ دیر ہوگا وارثان کے خلاف تو پھر عدالت اس پہ سٹے بھی دے گی پراپرٹی کا سٹے بھی دے سکتی ہے کہ عدالت کے فیصلے تک مقدمہ کے فیصلے تک پراپرٹی اس کی تقسیم بھی نہ ہو رہا کے کسی کو منتقل بھی نہ ہو امید ہے میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور کسی بھی کنونی مسئلے کے صورت میں ہماری جو میرا جو ویڈیو نمبر ہے 0333 688 101 پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں ایس 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 تمام پاکستان میں فیملی کیس میں پراپرٹی کیس میں سروریس کرتی ہے آپ کسی بھی شہر میں کوئی بھی کنون ایشو ہو آپ اس کی بابت رات سات سے نو کے درمیان مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں اور ہماری سروریس لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں شکریہ